Hello Everyone آج میں آپ کے لئے بالکل ڈیفرنٹ ٹوپک لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے پارٹیشن ویلیوز دیکھیں جب بھی ہم میڈین کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میڈین ہے وہ ہمارے ڈیٹا سیٹ کو 2 ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے لیکن جو پارٹیشن ہے آپ اسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پارٹس بنا سکتے ہیں ہم پارٹیشن ویلیوز کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس تین طرح کے measures ہیں جس میں ہمارے پاس ہے quartile, decile اور percentile اور آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں quartile کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ quartile کی help سے اپنے data set کے کتنے parts بنا سکتے ہیں ہر part کا کتنا size ہے اور کیسے individual, discrete اور continuous series کے case کے اندر quartile کی value کو locate کیا جاتا ہے آئے چلتے ہیں powerpoint کی طرف پر سمجھتے ہیں quartile کو partition value میں سب سے important بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو partition ہے وہ average نہیں ہوتا مطلب کہ وہ ایک آپ کو ایسا number نہیں دیتا جو data set کے middle میں لائے کرتا ہو بلکہ وہ آپ کے data set کو کچھ parts میں divide کرتا ہے ہمارے پاس تین طرح کے partitions available ہیں quartile, decile اور percentile اور آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں quartile کے بارے میں دیکھئے quartile کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو quartile ہے وہ ہمارے entire data set کو چار equal parts میں divide کرتا ہے سپوز میرے پاس ایک بنانا ہے اور اگر میں اس کو چار equal parts میں divide کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس میں تین cut لگانے ہوگے first cut, second cut and third cut اور fourth part automatically نکل کر آ جائے گا تو ہر cut کا size کتنا ہوگا ہمارے پاس یہاں پر 25%, 25%, 25% and 25% تو پہلے cut کو ہم q1 کہیں گے second کو q2 and third cut کو q3 اور ہمارا جو last part نکل کر آیا it becomes q4 تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے starting سے لے کے q1 تک ہمارے پاس جو size ہے وہ کیا ہے 25% starting سے q2 تک 50% starting سے q3 تک 75 and starting سے end تک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا 100% اب ہمیں سمجھنا ہے کیسے آپ individual series discrete series اور continuous series کے case کے اندر quartile کی value کو calculate کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا number نکالنا ہے جہاں سے ہمارا جو data ہے وہ 25% الگ ہو جائے اور 75% الگ ہو جائے in case of q1 اور q2 case میں کیا ہوگا 50% پیچھے ہو جائے گا 50% آگے ہو جائے گا اور q3 کے case میں کیا ہوگا 75% پیچھے ہو جائے گا اور 25% آگے ہو جائے گا اس طرح سے ہمیں اپنے data کو کئی parts کے اندر divide کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں individual series کے اندر کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک most important بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ quartile نکال رہے ہو individual series کے case کے اندر تو آپ کا پہلا کام کیا ہوگا آپ کا جو data ہے آپ کو اسے ascending order میں convert کرنا ہوگا ascending order سے میرا کیا مطلب ہے data جب آپ لے کے چلو گے تو سب سے پہلے چھوٹی value پھر اسے بڑی value پھر اسے بڑی value and so on یہ بہت بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ median کے case کے اندر اگر آپ individual series کو لے کر چل رہے ہو تو آپ اپنے data کو ascending order میں بھی convert کر سکتے ہو descending order میں بھی convert کر سکتے ہو لیکن quartile کے case کے اندر آپ کو اپنے data کو صرف اور صرف ascending order میں ہی convert کرنا ہے آئے دیکھتے ہیں کیسے یہ کام کرتا ہے اب یہاں پر میرے پاس data دے رکھا ہے بچوں کا suppose marks دے رکھے ہیں 10 students کے اگر میں quartile نکالنا چاہتا ہوں suppose میں q1 اور q3 نکال رہا ہوں تو پہلا کام کیا ہوگا اپنے data کو ascending order میں convert کرو مطلب چھوٹی value پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی ہے and so on formula کیا ہے q1 کا n plus 1 by 4 4 یہاں پہ کیوں آیا کیونکہ جو quartile ہے وہ آپ کے data set کو 4 equal parts میں divide کرتا ہے n کیا ہے 10 ہمارے پاس 10 plus 1 by 4 کیا اور میرے پاس position نکل کر آگے 2.75 اس کا مطلب آپ کا جو quartile ہے فرس وہ کہاں لائے کرے گا 2 اور 3 کے بیچ میں یہاں پر تو ہم کیسے نکالیں گے 2.75 کو second value complete لیں گے third اور second کا difference لے کے اس کا نکال لیں گے 75% دیکھیں یہاں پر کیا ہوا second value کیا ہے 8 third اور second کا difference that is 10 minus 8 اور اس کا 75% لے لیا اور ہمارا value آگیا 9.5 ایسی اگر میں third quartile نکالنا چاہتا ہوں formula same رہے گا but فرکی آئے گا n plus 1 by 4 2 ہوتا تو یہاں 3 کی جگہ 2 آ جاتا اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ value کو put کیا 10 plus 1 by 4 کیا into میں 3 کیا that is 8.25 مطلب کی آپ کا جو q3 ہے وہ 8th اور 9th میں لائے کرے گا مطلب یہاں پر کیا ہوا 8th item 9th اور 8th کا difference اور اس کا 25% ہم نے یہاں پہ لیا 15 8th item 9th اور 8th کا difference that is 18 minus 15 اور اس کا 25% لے لیا and q3 is 15.75 اب ہم بات کرتے ہیں quartile in case of discrete پہلا کام کیا ہوگا ہمیں جو data دے رکھا ہوگا جیسے ہمیں یہاں پہ suppose بچوں کے marks اور students دے رکھیں تو ہم کیا بولیں گے 5 بچوں کے 10 number 8 بچوں کے 11 number and so on اور total students کتنے ہیں 40 مطلب summation of f ہمارا آگیا ہے یہاں پہ جس کو n کہہ کے بلائیں گے پہلا کام کیا ہوگا ہم cumulative frequency 10.25 اس 10.25 کا cumulative frequency میں locate کریں اگر available نہیں ہے تو اسے جو next higher value ہے اس کو لے کے چلیں higher value کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ 13 اور 13 کے سامنے جو value ہے that is 11 11 ہمارا کیا ہوں گیا q1 similarly q3 میں کیا کیا formula same ہے بس یہاں پہ 3 آگیا multiply میں ہم نے value کو put کیا 30.75 30.75 کو locate کریں گے تو کہاں آئے 34 پہ اور 34 کے سامنے کی value کیا ہے 15 یہ ہمارا کیا q3 that is 15 اب ہم بات کرتا ہے continue series کی formula بدل جائے اب ہمارا n plus 1 کی جگہ n by 4 آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں آپ پہ frequency کا میں total لے لیا cumulative frequency لے لی ہیں یہاں پر فرق کیا نکل کر آیا ہے continue series میں x میں ہمارا exact value نہ دیکھ range دے رکھی ہے 0 to 7 7 to 14 and so on interpretation کیا ہے 19 بچوں کے number 0 6 point 99 25 students کے number 7 13 point 99 and so on اور اس case کے اندر کیونکہ frequency دے رکھی ہے تو n کیا ہوگا summation of f تو یہ کیا 274 ہم نے کیا q1 نکال سب سے پہلے 274 by 4 that is 68.5 68.5 کو ہم کیا کریں گے cumulative frequency کے اندر locate کریں گے یہ locate کیا here it is 80 اس کے سامنے کی value کیا 14 سے 21 اس کا مطلب q1 جو ہے 14 سے 21 میں ہی لائی کرے گا اب exact value کیا ہوگی اس کے لئے formula ہمارا کیا ہوگا l1 plus n by 4 minus previous cumulative frequency divided by frequency into i previous cumulative frequency 80 سے پیچھے والی that is 44 frequency کیا 80 کے سامنے والی that is 36 ہمارے پاس آئی کیا ہوگا اس interval کا difference دیکھ رہے ہیں 14 اور 21 میں کتنا آرہا difference 7 کا یہاں پر value کو put کرنا l1 lower limit ہم نے value کو put کیا l1 14 plus n by 4 68 point 5 PC 44 f 36 difference 7 value کو put کیا and q 1 is 18 point 76 q3 n n by 4 lیں but into me 3 a jay a yad rakhna a a q2 n 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 پہ 4 آ جائے گا تو یہاں پر ہم کیا کرنے والے ہیں اب 3 in 2 میں 274 by 4 لیا that is 205.5 اب 205.5 کا cumulative frequency میں locate کریں گے تو 246 پہ آ جائے گا اس کے سامنے کی range کیا ہے 35 سے 42 مطلب q3 35 سے 42 میں لائی کرے گا but exact value کیا ہے ہمیں اس کا پتہ لگانا ہے اس کے لیے کیا کریں گے formula کو ہم put کریں گے اور formula ہمارا ہے l1 3n by 4 minus pcf divided by f into i pcf ہمارے سامنے آ چکا ہے that is 203 frequency کے 43 difference کیا ہے 7 کا that is i l1 کے 35 so we'll put the value here ہم نے ساری values کو put کیا یہاں پر اور ہمارا answer نکھر کر آ گیا 35.42 so that was all about quartile یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو second quartile ہوتا ہے وہ ہمیشہ median کے برابر ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ second quartile ہے وہ ہمارے complete data set کو two equal parts میں divide کرتا ہے اور median کا بھی یہی کام ہے وہ بھی ہمارے data set کے two equal parts بناتا ہے تو second quartile اور median کی value ہمیشہ same ہوتی ہے i hope آپ کو یہ video اچھا لگا ہوگا تو اس کو لایک ہے share کرنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے میرا channel بھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو please do subscribe my youtube channel thank you so much for watching